اسٹما روگی مون کی ڈال یعنی جو ہری والی ڈال آتی ہے جس کو ہم کئی بار رات کو بھگو کے صبح کھاتے ہیں یا سپراؤٹس بنا کے کھاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوسری مسور کی ڈال جو لال رنگ کی مسور کی ڈال ہوتی ہے اور تیسری چنہ ڈال یہ خاص طور پر فائدے مند ہوتی ہے اسٹما روگیوں کے لیے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہوتی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر جو گن ہیں وہ ایک اسٹما روگی کے لیے بہت زیادہ اثردار اور فائدے مند ہے سب سے پہلا ان کا گن ہے کہ یہ آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں دوسرا ان کا گن ہے کہ ان کے اندر پروٹین کا اماؤنٹ کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور تیسرا سب سے مین پوائنٹ کے ان کے اندر انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری گن ہوتے ہیں جو آپ کی سانس لینے میں جو سمسیہ آ رہی ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے جو چھاتی میں جکڑن فیل ہو رہی ہے یا جو آپ کو کف بنتا ہے بار بار خاصی ہوتی ہے ان سب میں آرام دلانے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ ان تین ڈالوں کا سیون نیامت روپ سے کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سمسیہ میں کافی آرام دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے یہ دھیان سے سمجھے اگر ہم بات کرتے ہیں لال مصور کی دال کی تو نومل آپ گھر پر اس دال بناتے ہیں کوکر میں ڈالتے ہیں سی ٹی لگاتے ہیں یہ ایک سب سے پہلی گلتی ہے کہ اگر آپ اس دال کو کوکر میں سی ٹی لگا کے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے سارے گن یعنی جو میں نے بتایا انٹی انفلامیٹری کا گن انٹی آکسیڈنٹ کا گن اس کے اندر جو پروٹین ہے جو فائبر ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک ویسٹ ہو جاتے ہیں ڈسٹروئ ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو یہاں پہ لگ رہا ہوگا تو ایسے نہیں بنائے تو کیسے بنائے کئی گھنٹوں تک پکانا پڑے گا پھر بھی دال نہیں بنتی ہے سر میں سمجھتا ہوں اب اس کے لئے میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے کم سے کم تین یا چار گھنٹے پہلے آپ کو یہ دال بھگو دینی ہے پانی میں اور اس کے بعد جب آپ اس دال کو بنائیں گے کسی کھلے برتن میں تو آپ کو اس کا فائدہ بھرپور ماترہ میں ملے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی مٹی کے برتن میں بنا سکتے ہیں تو اس کے جو فائدے ہیں وہ کئی گناہ اور بڑھ جائیں گے کیونکہ کھلے برتن میں جب کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے تو اس کے جو نیوٹریشنل ویالیوز ہوتی ہیں جو گن ہوتے ہیں وہ پورے اس کے اندر ہوتے ہیں اور ایک وقتی کو ایکچولی اسی سے فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے چنے کی دال ہے آپ اس میں سیٹیاں لگاتے ہیں اسے پکاتے ہیں اسے گلا دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسے پہلے سے بھگو کے رکھیں تین گھنٹے سے تھوڑا زیادہ بھگو لیں اسے کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹائٹ دال ہوتی ہے تو اگر آپ اسے تھوڑا سا اور زیادہ بھگو لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھلے برتن میں بینہ سیٹی کے آرام سے پک جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بہت سارے گھنٹ دیتی ہے بہت سارے فائدے دیتی ہے اور یہی پر اگر ہم بات کریں مونگ دال کی جو ہری مونگ دال ہوتی ہے اسے آپ کھچڑی کے روپ میں بہت زیادہ سیون کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی گھروں میں وہ دال کے روپ میں بھی بنتی ہے کافی پتلی ہوتی ہے اور ایک اور جو سب سے زیادہ طریقے سے سیون کی جاتی ہے وہ ہے سپراؤٹس کے روپ میں کیونکہ وہ نہ کیول کھانے میں ٹیسٹی ہوتی ہے سواجسٹ ہوتی ہے بلکہ وہ گھنوں سے بھرپور ہوتی ہے آپ کو فائبر کافی اچھی ماطرہ میں دیتی ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو بیلنس کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جتری بھی چیزیں آپ ناشرل طریقے سے اپناتے ہیں کھاتے ہیں ان کی ویلیوز کافی زیادہ ہوتی ہیں یعنی ان کا فائدہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو ایک ویکٹی جس کو استما ہے اس کو سب سے بڑی پرابلم ہے انفلامیشن کی جس کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہے اور یہ تینوں ہی دال جو میں نے طریقے بتایا اگر اس طریقے سے آپ کھاتے ہیں تو آپ کی انفلامیشن میں آپ کو کافی آرام دیکھنے کو ملے گا ساتھی ساتھ آپ کے لنگز کو آپ کے پورے ریسپیریٹری سسٹم کے جتنے بھی فنکشن ہیں ان کو ورک کرنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے لیکن ایک بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہے کہ اگر آپ ان دالوں کا سیون نیمت روپ سے کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی سمسیہ ختم ہو جائے گی آپ بلکل ہیلدی ہو جائیں گے تو یہ کہنا کافی مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے ایک صحیح ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ کی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو یا کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ نیچے دے گئے نمبر پر ابھی کال کریں کیونکہ آپ کوئی سوال کروگے میرے سے کمنٹ میں میں اس کا جواب دوں گا ابھی کال کریں بھارت اومپیتی کے ڈاکٹر صدیم آپ کی ہیلپ کے لئے آپ کی مدد کے لئے حاضر ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ایسی اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اب میں آپ سے چلنے کی اجازت چاہوں گا ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار